بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو قومی شہریت ترمیمی بل لوگ سبا میں راجی سبا میں پاس ہوا ہے وہ جو ہے آئین اور ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے اور پھر یہ لوگوں جو نے مذہب کی بنیاد پر یہ جو ہے بل پاس کیا ہے یہ شہریت بل کو جو ہے پاس کیا ہے مذہب کی بنیاد پر ہندوستان کا جو دستور ہے وہ دستور جو بابا امیٹکر صاحب نے بنایا ہے وہ دستور کے اندر مذہب کے نام پر جو ہے اس طرح سے الگ کرنے کا جو ہے کہیں بھی جو ہے کچھ نہیں لکھا گیا یہ ملک سیکلر ہے یہ ملک جمہوریت ہے اس ملک کے اندر ہندو ہو مسلم ہو بودھ ہو عیسائی ہو سکھ ہو جو بھی ہے یہ سب مساوان سب کو حق ہے پرا رہنے کا حق ہے یہ جو پارٹی رسس اور بی جی پی کی پارٹی ہے ان کو جو ہے مذہب سے ان تمام سے مسلمانوں کو ہٹا کر جو ہنا ہندوستان میں ایسی قانون بنانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں نہ رہے اور مسلمان کا جو ہنا وجود اس ملک کے اندر نہ رہے اور بار بار انہوں نے اعلان بھی کیا آسام میں اور بنگال میں امیر شاہ صاحب نے ایک بات کہی کہ پہلے ہم قومی شعریت ترمیمی بھی لائیں گے اس کے بعد اینارسی لائیں گے اب یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کھل کے کہیں کہ اینارسی نہیں لائے ہیں یہ خود کہا ہے کہ اینارسی پورا ہم چوبیس تک لائیں گے اندرسان سے ہر غیر جو ملکی ہے جو گھس پٹی ہے ان کو نکالیں گے وہ کون لوگ ہیں تو بتائیں پہلے اور گھس پٹی کو نکالنے کے لیے آپ نے قانون بنا رہے ہیں اینارسی بنا رہے ہیں میں یہاں ایک بات از کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس ملک کے اندر اینارسی لائیں گے میرے گھر کے بازو ہندو بھائی کا گھر ہے اب جو ہندو بھائی کا گھر ہے اب جو ہندو بھائی آئے گا تو ہندو بھائی کے پاس نہیں جائے گا اس لئے کہ اس کو شہریت مل چکی ہے ہندوستانی شہریت مل چکی ہے وہ تو میرے پاس آئے گا نا میرے پاس پوچھے گا تو یہ مذہب کے بنیاد ہوئی نہیں ہوئی ہے مذہب کے بنیاد پر کھیل نہیں ہو رہا ہے ان کو تو شہریت مل دے دیا آپ نے اور پھر ہمارے کو جو کہیں گے کہ آپ کاغذات بتاؤ کہاں سے لائے کے بتائیں گے کاغذات محنت مزدوری کرنے والے دیہاتوں میں رہنے والے منڈالوں میں رہنے والے انہوں کے پاس آئے گا کاغذات اور جو سالوں سے یہاں رہے ہیں جن کے باپ دادا ہی ہاں پر زندگی گزارے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم سے کاغذات پوچھا جا رہا یہ کیا بات ہوئی یہ سارے دھیرے دیئے مطلب یہ ہے کہ اس ملک سے مسلمانوں کو نکالا جائے مسلمانوں کو جو ہے ان کی جو حیثیت برابری کی حیثیت ہے اس کو ختم کیا جائے ان کا جہنا یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس لئے جمعیت علماء ہند نے اس سے پہلے بھی ہم نے کافی جلوس نکالے تھے اور یہاں تک کہ ہم نے دلی کے اندر چالیس زار علماء نے گرفتاری دیئے تھے واجبائی کی زمانے میں واجبائی کی زمانے میں چالیس زیادہ علماء ہندوستان سے خود ہمارے یہاں اندرہ پردیش خود اندرہ پردیش تھی دھائی تین سو آدمیہ سے گئتے ہیں جو جہلوں میں گزارے میں بھی جہل میں تھا تو اس طرح یہ بات نہیں ہے کہ ہم خاموش نہیں بڑھیں گے اب ابتدائی طور پر جمعیت علماء ہند نے یہ چیز ہم کو حکم دیا ہے کہ جو تیرہ تاریخ جمعیت کے دن بعد نماز کے محجدوں کے سامنے یا آگے کہیں بھی اتجاجی پروگرام کریں خاموشی کے ساتھ کوئی آواز نہیں کریں بلکہ اپنے اپنے ہاتھ میں ریکارڈ لے کے کھڑے ہوں اور اس میں لکھا ہوا ہے جو چیز لکھا ہوا ہے کہ ہم قانون کو نہیں مانتے قانون ہندوستان کو توڑنے والا ہے دستور کے خلاف ہے اس طرح پلیکارڈ ہم لے کے کھڑیں گے اور اپنے ہاتھوں میں سیاہ پٹی بانے گے سیاہ جونا ہاتھوں میں پٹی بانیں گے اور یہ اتجاج کریں گے اور یہ اتجاج پورے آندرہ پردیش میں تلنگانے میں رائل سیما میں ہوگا اور اب تک جو میرے کو اطلاع ملی ہے اب تک جو اطلاع ملی ہے سات سو پائنٹیس جونا جگہوں سے فون آیا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ یہ جونا مغرب اشاہ کل تک صبح تک دیوہزار دوہزار کے خریب ہو جائیں گے جو اتجاج کریں گے پورے آندرہ رائل سیما تلنگانے کے اندر اور کوئی جلوس کے شکل نہیں رہے گا یہ اتجاج کریں گے پہلی دفعہ ہم اتجاج کریں گے ہم اس بات اس قانون کو مانیں گے نہیں واپس لیجی اب قانون کو یہ ہمارا مطالبہ رہے گا اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہم حکومت کو درج کرائیں گے یہ صرف آندرہ تلنگانہ رائل سیما میں نہیں ہے ایک ہی وقت سارے ہندوستان کے اندر ایک ہی وقت سارے ہندوستان کے اندر سارے ہندوستان کے چپے چپے میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک بھی جو ہنا یہ جو جو بینرلے کھڑے ہوں گے اور ہم اتجاج کریں گے یہ ایک جو نا آواز ہے جمعت علمہ ہند کی کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگ دے چکے ہیں امن ریالی جب نکالا گیا تو لاکھوں کی تعداد میں پورے ہندوستان کے اندر خود پریشان تھی حکومت کہ اس طرح نکلے تھے ہمارے یہ چیزیں ہم شروعات کر رہے ہیں کوئی پیس سول ہے ہمارا کوئی جو ہنا اتجاج نہیں رہے گا ہمیں کہیں گے کہ قانون کو ہم نہیں مانتے قانون کو یہ بدلو تم یا قانون کو واپس لو یہی چیز ہمارا مطالبہ ہے یہ شروعاتیں ہماری جمعہ تلمہ کی یہ کیونکہ میں آندرہ رائل سمہ تلنگانے کا ذمہ دار ہوں اس لئے ہمارے پاس رپورٹ آ رہی ہے بلکہ ایسے سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور جماعتیں بھی شریک ہو رہے ہیں یہاں تک کہ غیر مسلم حباب لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں اس کے اندر آ کے تو اچھے ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آئیں اور آواز اٹھائیں آواز اٹھا کے کہیں کہ یہ قانون جو جو نہ سیاہ قانون ہے یہ قانون صرف مذہب کے بنیاد تو بنا گیا مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے بنا گیا مسلمانوں کو جو نہ ہندوستان کے جو نہ ہندوستان سے الگ کرنے کے لیے بنا جا رہا لیکن مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا نہ مسلمان اس ملک کو چھوڑ کے جانے والا نہ مسلمان اسی ملک میں رہے گا اسی ملک میں انہیں مرے گا اور جو نہ نہ مسلمان کبھی جانے والا نہیں جو سلام سے موسیقی موسیقی موسیقی